تنوین اور نونساکن تنوین اور نونساکن ان دونوں کی ادائیگی میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے تنوین کسی کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اب آئے جانتے ہیں کہ تنوین اور نونساکن کی یہ حالتیں کتنی ہیں تو تنوین اور نونساکن کی حالت چار ہیں پہلی حالت اظہار دوسری حالت قلب تیسری حالت ادغام اور چوتھی حالت ہے اخفہ کی اظہار کی تعریف کیا ہے اظہار کی تعریف ہے کہ تنوین اور نونساکن کو اپنے مخر سے بغیر گننا کی ادا کرنا ہے اظہار کا قادہ کیا ہے اظہار کا قادہ ہے کہ تنوین یا نونساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم تنوین اور نونساکن کو بغیر گننا کے جلد ادا کریں گے جیسے سواعن علیہم عذابن علیم سواعن ان کے بعد تنوین ہے دو پیش ہے علیہم عین آ رہا ہے عذابن علیم باب تنوین ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی طرح سے لیمن خشیہ نونساکن کے بعد خواہ رہا ہے تو کیا ہوا اظہار ہوا اب آپ سوچ رہیں گے کیسے معلوم چلے گا کہاں اظہار ہوگا کیسے ہم جانے کی اظہار کب ہوگا تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ حروف حلقیہ آپ یاد کریں حروف حلقیہ اچھے ہیں حمزہ آ عین حا غین خا یہ چھے حروف ہیں اب تنوین یا نونساکن کے بعد ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو ہم وہاں اظہار کریں گے گنہ نہیں کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ لیمن خشیہ نون پر ساکن ہے اس کے بعد خارہ میں نے بتایا عذابن علیم باد و پشبن باپ تنوین ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو گویا کہ یہ اظہار کا قادر کمپلیٹ ہو گیا تو آئیے اب دیکھتے ہیں یہ قلب کی تعریف کیا ہے قلب کی تعریف ہے تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا قلب کا قادر کیا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو قلب ہوگا یعنی تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے مِن بَعْدِ مَن بَخِلَ لَنَسْفَعَن بِن نَّاسِيَة اصل کہہ ہے مِن بَعْدِ لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا مِن بَعْدِ سی طرح سے لَنَسْفَعَن بِن نَّاسِيَة ان پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو ہو گیا لَنَسْفَعَن بِن نَّاسِيَة ہم اس کو میم سے بدل دی ہیں اسی طرح سے مَن بَخِلَ مَن بَخِلَ لیکن نون ساکن کے بعد چونکہ با آ رہا ہے تو ہم نون ساکن کو میم ساکن سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا مَن بَخِلَ اسی کو قلب کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ادغام کا قائدہ کیا ہے سب سے پہلے جانے ادغام کی تعریف ادغام کی تعریف ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کی دو قسمہ ہیں ادغام تام اور ادغام نابس اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام معل غنہ بھی کہتے ہیں یعنی غنہ کے ساتھ ادغام اور بغیر غنہ کے ساتھ ادغام 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 جس کو پڑھتے وقت گنہ نہ ہو اور ادغام ناقص ادغام جس کو پڑھتے وقت گنہ ہو اور ادغام 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 میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی جو صفت ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ باقی نہیں رہتی جبکہ ادغام ناقص میں ایسا نہیں ہوتا ادغام ناقص میں تنوین اور نون ساکن کی صفت باقی رہتی ہے معلوم چلتا ہے کہ یہاں پر تنوین یا نون ساکن موجود ہے یعنی ادغام تام وہ ادغام ہے کہ جب ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو تنوین اور نون ساکن حضف ہو جاتا ہے معلوم ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر تنوین اور نون ساکن ہے یا نہیں ہے یعنی تنوین اور نون ساکن کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی جبکہ ادغام ناقص میں تنوین اور نون ساکن کی صفت باقی رہتی ہے یہ اور بات ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں رہتی ہے بظاہر نہیں رہتی ہے لیکن پڑھنے پر معلوم چلتا ہے کہ یہاں پر تنوین یا نون ساکن ہے ادغام ناقص میں لیکن ادغام اتام میں ذرہ برابر کچھ بھی نہیں مانم سکتا کیسے ادغام اتام کیا ہے کی تنوین یا ان ساکن کے بعد حروف ارملون یا را میم لام وانون ان چھے حروف میں سے دو حرف ایسی ہیں جس میں ادغام اتام ہوتا ہے وہ ہے لام اور را جب ہم تنوین اور ان ساکن کے بعد اگر لام اور را آ رہا ہے اس کو ادغام کریں گے تو ہم ڈائریکٹ را آ را میں نون ساکن سے جو پہلے حرف ہے اس کو ملا دیں گے اور نون ساکن یا تنوین کو حسب کر دیں گے جیسے مل لابانن اصل میں کیا ہے مل لابانن لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد تنوین اعلام آ رہا ہے تو نون کو جب ہم ادغام کی ہیں تو کیا ہو گیا مل لابانن سننے والا کبھی کئے ہی نہیں سکتا یہاں پر نون ساکن موجود ہے اور اسی طرح سے آپ لے لیجئے مِر ربِّكَ غفور الرَّخِيمَ ایسا لگ رہا ہے کہ را کو را میں ملایا جا رہا ہے اور یہاں پر تنوین ہی ہی نہیں تو یہ ہو گیا ادغام تام جس میں تنوین اور ان ساکن صفت ہی ختم ہے جبکہ ادغام ناقص میں ایسا نہیں ہے ادغام ناقص میں کہا ہوتا ہے کہ تنوین اور ان ساکن کے آواز باقی لیتی ہے جیسے ناق میں آواز جا رہی ہے نون ساکن کی تو یہاں پر نون ساکن کی صفت باقی ہے تو گویا ادغام ناقص جو ہوتا ہے اس میں تنوین اور ان ساکن کی جو صفت ہے وہ باقی لیتی ہے معلوم چلتا ہے جبکہ ادغام تام میں نون ساکن اور تنوین کی آواز بلکل ختم ہو جاتی ہے ذرہ براور اس میں آواز نہیں آتی اور سننے والوں کا ایسا لگتا ہے یہاں تنوین اور نون ساکن ہے ہی نہیں تو ان دونوں فرق یہی ہے اور آپ جان لیں کہ چار خروف میں ادغام ناقص ہوتا ہے کون کون یا واؤ میم نون ان چار خروف میں ادغام ناقص ہوتا ہے اور دو حروف میں ادغام تام لام اور را جیسا کہ میں نے آپ کو مثال لے کر سندھایا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخفہ کا کیا قائدہ ہے اخفہ کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کو ناق میں چھپا کر پڑھنا اخفہ کا معنی ہوتا ہے چھپانا تو یہاں پر بتایا گیا تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناق میں چھپا کر پڑھنے کو اخفہ کہتے ہیں قائدہ کیا ہے قائدہ اس کا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے آپ یہ بات ایت رکھیں یہ چودھا قائدہ ہے پہلا قائدہ اظہار دوسرا قلب تیسرا ادغام ہوا ابھی چودھا قائدہ کیا ہے اخفہ کا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناق میں چھپا کر پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم اردو میں پانکھا کے نون کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس میں پڑھ جاتا ہے اور حروف اخفہ کتنے ہیں حروف اخفہ پندرہ ہیں یہ پندرہ حروف ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد ان پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناق میں چھپا کر پڑھیں گے جیسے کیا ہے لیکن نون ساکن کے بعد دال آرہا ہے اور دال حروف اخفہ میں سے ہے تو کیا ہوا موذیرو کراما کاتبین اصل کیا ہے کراما کاتبین لیکن تنوین کے بار کاف آرہا ہے کراما میم یہ ہوا اخفہ کا قائدہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تنوین اور نون ساکن چاروں قائدوں کو اپنے ذہن میں کیسے میٹھائیں کیسے ہم قرآن پڑھتے وقت اس کو نافذ کریں کیسے اس پر عمل کریں تو اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے آپ جب قرآن پڑھیں نون ساکن اور تنوین پر دھیان دیں اگر نون ساکن اور تنوین میں سے کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے یعنی نون ساکن آتا ہے یا تنوین آتی ہے تو آپ فورا اس کے بعد والے حرف کو تلاش کریں اور پہلے حرف تلاش کریں گے با کو یعنی قلب کی جو بحث آپ نے پڑھا ہے تو با کو تلاش کریں گے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا تو ہم فورا آخ بنتے کریں گے کہ ہاں پر قلب ہوگا نہ وہاں پر اظہار ہوگا نہ اخفہ ہوگا اور نہ ہی ادغام ہوگا لیکن اگر با نہیں ملتا تو آپ یا تو حرف ایراملن تلاش کریں یا حرف ایراملن تلاش کریں تو ہم ان دولہ میں سے کوئی ایک تلاش کرتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد با نہیں ہے حرف ایراملن تلاش کرتے ہیں یا رامیم لاموانو ہے تو بھی ہم آخ بند کر کے یہی کہیں گے کہ یہاں پر ادغام ہوگا اوہ ادغام یا تو ادغام میں تام ہوگا یا ادغام میں ناقص ہوگا یعنی یا تو گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا یا بغیر گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا یا واؤ میم نون میں اور بغیر گنہ کے ادغام ہوگا لام اور رام اگر ان چھے حروف میں سے کوئی حرف ہے تو ہم آخ بند کر کے کہیں گے یہاں پر ادغام ہوگا یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملائیں گے ہر حال میں یا ناک میں جائے گی آواز یا بغیر ناک کے جائے گی لیکن ایک حرف کو دوسرے حرف میں ضرور ملائیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا ادغام ہوگا لیکن تنوین اور ننساکن کے بعد حرفی ارمالون بھی نہیں ہے تو آپ تلاش کریں حرفی حرقیہ حمزہ عین حا غین خو ان چھے حروف کو تلاش کریں اگر یہ حروف ہیں تو ہم کہیں گے اظہار ہوگا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے اخفہ کیونکہ تنوین اور ننساکن کے بعد اگر با آیا تو اقلاب نہیں آئے حرفی حرقیہ تلاش کریں یا حرفی ارمالون تلاش کریں حرفی ارمالون آیا تو ادغام حرفی حرقیہ آیا تو اظہار اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہیں آیا یعنی نہ تو با آیا نہ یہ حرفی حرقیہ آیا اور نہ یہ حرفی ارمالون آیا یعنی حرفی ادغام تو پھر ہر حال میں اخفہ ہوگا لیکن شرط ہے یاد رکھیں تنویر اور نون ساکن کے بعد ہی کیونکہ ایک دوسرا قیدہ ہے میم ساکن کا میم ساکن کے بعد بھی با آتا ہے میم ساکن کے بعد بھی میم آتی ہے تو یہاں پر ایک قیدہ نہیں ہوگا وہ دوسرا قیدہ ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو سمات فرمائیں گے اللہ رب العالمین صدا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین